مومن کی جان اس کا مال اور اس کی عزت اس کی شورت اس کے بارے میں انسان کو بہتات ہونا چاہیے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو ٹھیک ہے ہم کسی کو قتل نہیں کرتے اس کی جان نہیں لیتے لیکن بعض اوقات اس کے مال کے بارے میں بہت کیجل رویہ اختیار کرتے یعنی اگر کسی کی ہمارے پاس کوئی امانت ہے تو اس کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں یا کوئی کسی کا مال ہے کہیں چاہے وہ بھول کے کہیں چھوڑ گیا ہے یا پھر وہ خود اس کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر سکا اس کو لاک نہیں کر سکا تو اس کو مال مفت سمجھ کر کہیں ہم لوٹ تو نہیں لیتے یعنی چوری چکاری جو ہے وہ یا ڈاکا غصب یہ سب اسی وجہ سے حرام ہیں اور پھر سب سے آسان جس حرمت کو پامال کرنا ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے انپڑھ اور پڑھے لکھے دین سے لاعلم اور دین والوں کے لیے وہ ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنا دوسروں پر الزام تراشی کرنا ان کے بارے میں برا گمان کرنا تو یہ بھی حرام ہے جب تک آپ کسی چیز کو واقعی حقیقت میں بل یقین نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہیں کرنا چاہیے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یقینا یہ حرمت والا دن ہے پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کونسا مہینہ ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کونسا شہر ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے بال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے جیسے اس دن کی یعنی مناہ میں جو دن گزارتے ہیں یام تشریخ ان کی حرمت عزت جیسے اس جگہ کی اس مہینے کی یعنی ذلہج کے اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کا خون مال اور عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام کی ہیں ہم سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو ہم کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ احرام میں ہیں بال نہ ٹوٹ جائے ہم احرام میں ہیں کہیں کوئی ہم سے احرام کی خلاورزی نہ ہو ناخن نہیں کاٹنا کوئی پودا نہیں توڑنا کسی جانور کو تکلیب نہیں دینی کسی انسان کو نہیں دینی لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ احرام پہن کر بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کی غیبت چغلی اور ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گلے شک میں وہاں بیٹھ کے بھی ختم نہیں ہوتے خصوصاً اگر رشتدار لوگ مل کے حج کرنے بھی چلے جائیں تو اگر ہمارا حال یہ ہے تو پھر ہم کس دین پر ہیں کیونکہ اللہ نے کعبے سے زیادہ اس جگہ سے زیادہ اس دن سے اس شہر سے اس مہینے سب سے زیادہ مومن کی عزت رکھی ہے لیکن ہمارے نزدیک اگر کسی کی غرمت نہیں تو وہ مومن ہی ہے موسیقی موسیقی